ایلوی برز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی ٹائپس آف پروٹینز یعنی یہ پروٹینز کو کتنی ٹائپس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے یہ لیکچر آپ کے لئے یوٹیوبر ہے برہم اکائٹمی کی طرف سے ڈالے جا رہے ہیں اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جانتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ٹائپس آف پروٹینز سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ٹائپس آف پروٹینز اون ڈی بیسز آف پپٹائیڈز بانڈز یعنی کہ نمبر آف پپٹائیڈز بانڈز یعنی کہ جتنے نمبر آف پپٹائیڈ بانڈز اس میں پریزنٹ ہوں گے اس بیسز پر پروٹین کو کتنی کیٹیگری میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے سب سے پہلی کیٹیگری آ جاتی ہے جی ڈائی پپٹائیڈ a chain of amino acid that contains three amino acids and two peptide bonds is known as dipeptide chain یعنی کہ دو peptide bondوں تین amino acid یعنی کہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ ایک یہ ہو ایک یہ ہو ایک یہ تین amino acid ہیں اور ان تینوں کے درمیان دو peptide bond دو بانڈ آگئے تو یہ کونسی آگئی جی dipeptide آگئی پروٹین کی پہلی ڈائپ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ٹائپ ڈرائی پپٹائیڈ a chain with four amino acid and three peptide bonds is called tripeptide chain اور کہتا ہے اس میں کہتا ہے کہ اگر four amino acid ہوں اور تین اس میں بانڈ ہوں تین peptide بانڈ ہوں تو یہ آ جاتا ہے جی tripeptide bond یعنی کہ جتنے بانڈ ہوں گے اس حسابتے ہوگی ڈائی ڈائی یعنی کہ دو peptide یعنی دو peptide ہوں گے tri یعنی تین peptide bond اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ پولی پپٹائیڈ a chain with many amino acid and many polypeptide bonds یعنی کہ اس میں بہت زیادہ amino acid ہوں اور بہت زیادہ ان کے درمیان bonds ہوں وہ کونسی آ جائے گی جی پولی پپٹائیڈ chain اگزیمپل ہیموگلوبین اور انسولین اور اس کی اگزیمپل میں آ جاتا ہے ہیموگلوبین اور انسولین نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں شیپ آف روٹین شیپ یعنی کہ کس طرح کی پروٹین کی شیپ کس طرح کی ہوتی ہے شیپ آف روٹین اس بیسٹ اون مینرز ان وچ دی پیپٹائیڈ بانڈ آر لنک ڈیٹس ایٹس ٹو ٹائپس یعنی کہ ان دی بیسز آر شیپ پروٹین دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جی فائیبرس اور دوسری آ جاتی ہے گلوبیولر یہ کس بیسز پر ہوتی ہے شیپ شیپ کس طرح پیپٹائیڈ بانڈ جس طرح لنک ہوں گے اس بیسز پر ان کی شیپ بنے گی اور شیپ کی بیسز پر یہ دو طرح کی ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فائیبرس پروٹین فائیبرس پروٹین کس طرح کی ہوتے ہیں یہ بلکل لائن نمہ ہوتے ہیں اس طرح سیدھے سیدھے بلکل سیدھے اس طرح داگیں نمہ ہوتے ہیں اور گلوبیولر کس طرح ہوتے ہیں وہ گچھا نمہ ہوتے ہیں اس طرح اس طرح ہو سکتے ہیں کوئی بھی ان کی سٹرکچر ہو سکتے ہیں گچھا نمہ ان کی سٹرکچر ہوتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ فائیبرس پروٹین اس میں کہتا ہے کہ جو مائنو ایسڈ ہیں وہ سٹیٹ ایک دوسرے کے ساتھ چین نما ہو کر اٹیچ ہوں گے اور پروٹین کی شیپ کس طرح ہوگی لینئر فائبر کی طرح لینئر ہو جانے کی بلکل سیدھی داگہ نما ہوگی اور یہ وارٹر میں سالوبل بھی نہیں ہوتے اس کے بعد ہم اس کی اگزمپل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پر پائے جاتے ہیں سب سے پہلے کراتین کراتین ایک پروٹین ہے کہاں پر پایا جاتا ہے جی پریزنٹ ان ہیر نیل کلاس سکن ہیر میں نیل میں کلاس جانے کی پنجوں میں پنجوں میں آ جاتا ہے سکن اور جلد میں کلاس جانے کی ناخن جو ان کے ہوتے ہیں پنجے جسد اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ایکٹین انڈ میوسین فائبرس پروٹین میں دوسرا دیکھ لیتے ہیں ایکٹین انڈ میوسین پریزنٹ ان مسلز یعنی مسلز میں پائے جاتے ہیں تیسرا آ جاتا ہے جی کولیجن سکن میں ہوتے ہیں لگامنٹس میں ہوتے ہیں تینڈنز میں ہوتے ہیں اور بونز میں یہ کون سے ہوتے ہیں یہ فائبرس پروٹین پائے جاتے ہیں دوسری اس کی ٹائپ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ گلو بیولر پروٹین سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں ان گلو بیولر پروٹین یعنی کہ اس کا کہتا ہے کہ امائنو ایسیڈ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کس طرح اٹیچ ہوتے ہیں سفیریکل شیپ میں گول یعنی کہ سفیریکل راؤنڈر سٹرکچر بناتے ہیں گلو ب کی طرح بناتے ہیں سفیریکل یعنی کہ گول راؤنڈر سٹرکچر اس طرح کا گلو بیولر اسی وجہ سے اس کو گلو بیولر پروٹین کہتے ہیں ایکزمپل اس کی میں دیکھ لیتے ہیں اس کی ایکزمپل میں آ جاتا ہے ہیمو گلو بین ہیمو آئرن گلو بین بھی اسی سے ہی ملتا جلتا ہے یعنی کہ راؤنڈر پریزنٹ ان بلڈ میڈ اپاو 574 ایمائنو ایسیڈ یعنی کہ بلڈ میں پریزنٹ ہوتے ہیں ہیمو گلو بین اور بلڈ میں کہاں پر ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلز کے اوپر پایا جاتا ہے ہیمو گلو بین کس سے بنا ہوتا ہے یہ 574 ایمائنو ایسیڈ سے یہ بنا ہوا ہوتا ہے نیکسٹ اس کا دیکھ لیتے ہیں مایو گلو بین مایو گلو بین کیا ہے جی اکائل ہیمو گلو بین اس کال مایو گلو بین پریزنٹ ان مسلز یعنی کہ اس کا کہتا ہے کہ مایو گلو بین جو اس کی انزائم مایو گلو بین کیا ہوتی ہے جی ہیمو گلو بین جب کائل ہوتا ہے بہت زیادہ اس کو کمپلیکس سٹرکچر میں آ جاتا ہے وہ مایو گلو بین ہوتا ہے پریزنٹ ان مسلز مسلز میں یہ پایا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انزائنز انٹی باڈیز اینڈ ایگ وائٹ یہ تینوں بھی آ جاتے ہیں جی گلو بیلر پروٹین میں آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جی لیولز آف پروٹین سٹرکچر اورگنائزیشن یعنی کہ ان کے لیولز یا پھر ٹائپ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پروٹینز آف فور لیول آف سٹرکچر اورگنائزیشن یعنی کہ سٹرکچر کی بیس پر یہ کس طرح اورگنائز ہوتے ہیں کس طرح کس فارم میں ہوتے ہیں سب سے پہلی اس کی آ جاتی ہے جی پرائیمری سٹرکچر لینئر پروٹین یعنی کہ سیدھے پروٹین جو پرائیمری سٹرکچر یعنی کہ پہلا جو ان کا سٹرکچر ہوتا ہے اور وہ لینئر ہوتا ہے ان پرائیمری پروٹین سٹرکچر پولی پیپٹائیڈ چین آف ایمائنو ایسیڈ اس لینئر اور آر اٹیج بائی پیپٹائیڈ بانڈز اس میں کہتا ہے کہ جو پرائیمری سٹرکچر آف پروٹین ہے وہ پولی پیپٹائیڈ چین آف ایمائنو ایسیڈ پولی پیپٹائیڈ یعنی کہ بہت زیادہ ایمائنو ایسیڈ سے بننا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کس طرح کے لینئر ہوتا ہے اور اس میں پیپٹائیڈ بانڈ یعنی کہ ایمائنو ایسیڈ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں کس سے پیپٹائیڈ بانڈ کے ذریعے اس کی اگزیمپل میں دیکھ لیتے ہیں انسلین میڈ اپ آف ففٹی وان ایمائنو ایسیڈ اور پریزنٹ ان بلڈ کنٹرول دی شوگر لیول انسلین جو کہ پروٹین ہے کس سے بنا کتنے ایمائنو ایسیڈ ففٹی وان ایمائنو ایسیڈ سے بنا ہوتا ہے پریزنٹ کہاں پر ہوتا ہے بلڈ میں پریزنٹ ہوتا ہے کیا کنٹرول کرتا ہے شوگر لیول کو جب بھی ہم خوراک کھاتے ہیں تمہارے بلڈ میں شوگر کا لیول انکریز ہو جاتا ہے جس کو ڈکریز کون کرتا ہے انسلین ایک ہرمون ہے جو کہ ہمارے باڈی میں شوگر کے لیول کو ڈکریز کرتا ہے اور اس کو کنوارٹ کرتا ہے کنوارٹ کر کے مسلز میں سٹور کر دیتا ہے تاہاں کہ وہ لیٹر آن یوز ہو سکے اس کا ہم نیکس دیکھتے ہیں نیکس آ جاتی ہے اس کی سکینری سٹرکچر سکینری سٹرکچر کے آئے ان کیس منی پولی پیپٹائیڈ چینز سٹرکچر کے آئے ایڈروجن بانڈ اور سکینری سٹرکچر کہتا ہے کہ جو پرائیمری ہوتا ہے وہ بلکل داگا نمہ ہوتا ہے اور اگر اسی طرح ہی یہ ایک دوسرے کے ساتھ کائل ہونا شروع ہو جائیں یا پھر اس طرح ہونا شروع ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے درمیان بانڈ بن جائے ان کے درمیان بانڈ وغیرہ بن جائے اور یہ بہت زیادہ ان میں آ جائیں جو پولی پیپٹائیڈ چین ہیں وہ اٹیچ ہو جائیں وہ آ جاتے ہیں جی کس میں آ جاتا ہے سکینریز کا سٹرکچر آ جاتا ہے اور ان کے بیچ میں ہائیڈروجن بانڈنگ بھی ہوتے ہیں ایکزمپل اس کی آ جاتی ہے کریٹین کریٹین کہاں پر ہوتا ہے ہمارے ہیئر نیلز کلاس وغیرہ میں یہ کریٹین پروٹین ہوتا ہے نیکسٹ اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں جی تیسری آ جاتی ہے جی ترشیری سٹرکچر تری ڈیمینشنل سٹرکچر پروٹین ونسکینری پروٹین ونسکینری سٹرکچر بینڈز اینڈ فولز اپان اٹسیل فارمنگ تری ڈیمینشنل شیپ اس نون ایس ترشیری سٹرکچر جنگے کس طرح کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ آ جاتا ہے اگر ایک پرائیمری ہو دو یا تین ہوں گے تو یہ سکینری ہو جائیں گے اگر یہ اس طرح ایک دوسرے کے اوپر بنتے جائیں بنتے جائیں اس طرح یہ اٹیچ ہوتے جائیں اس طرح ایک دوسرے کے اوپر تو یہ ہر طرف سے اس طرح سے نکلے ہوئے ہوں گے اور بیچ میں یہ کمپلیکس سٹرکچر پھر بنا دیں گے اس طرح کی یہ کمپلیکس سٹرکچر تو یہ کون سا آ جائے گا یہ آ جائے گا ترشری سٹرکچر میں یہ آ جائے گا اس کی اگزیمپل میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اگزیمپل میں مایو گلوبین یعنی کہتا ہے کہ سکینری سٹرکچر بینڈ اور فولز پان یعنی کہ وہ بینڈ اور موڑے فولز پان لپیٹے جائیں ایک دوسرے کے اوپر اور یعنی کہ ہر طرف سے وہ ایک سفیریکل سٹرکچر بنا دے ایک گچھا نمار چیز بنا دے تو وہ ترشری سٹرکچر میں آ جاتے ہیں کوارٹرنری سٹرکچر اس کی چوتھی ہم دیکھ لیتے ہیں ارگنیزیشن لیول آف ارگنیزیشن میں وین ٹو اور مور پولی پیپٹائیڈ چین اگزیمپل سکینری ترشری پروٹین آر ارینج انٹو آ لارج سائز مالکیول تو فارم دی کوارٹرنری سٹرکچر کہتا ہے کہ دو یا تین پولی پیپٹائیڈ چین دو یا مور زیادہ پولی پیپٹائیڈ چین جیسے کہ سکینری ترشری پروٹین آر ارینج آرینج ہوں لارج یعنی بڑے سائز کے مالکیول میں جب دو یا زیادہ پولی پیپٹائیڈ چین آرینج ہو یعنی ترشری اگر ایک سکینری دو تین ہو تین چار وہ ترشری آ جائیں تو یہ کیا بنا دیں گے ایک کمپلیکس سٹرکچر بن جائے گا ان کا وہ کون سے میں آ جائیں گا جی پروٹین اس کے کوارٹرنری سٹرکچر میں آ جائے گا اور یہ اس کی ان کی اس طرح شیپ نہیں ہوتی وہ اپنے جیسے جیسے وہ جھوڑتے جاتے ہیں اگر اس کو میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں یہ مائنو ایسیڈ اس طرح جھوڑتے جائیں جھوڑتے جائیں جھوڑتے جائیں اس طرح ڈارٹیڈ کی فارم میں تو وہ ہمیں جیسی وہ ایک کمپلیکس سٹرکچر اور بڑا سا مالکیول ہمیں نظر آئے گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ چین ہوں گی پولی پیپٹائیڈ چین جو کے مائنو ایسیڈ سے بنی ہوں گی اور کوارٹرنی سٹرکچر کی اگزیمپل میں آ جاتا ہے جی ہیمو گلوپین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مائنے چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا